ہیلو گائیز ورکم بیک تو مائی چینل نازیہز لائف کیسے آپ لوگ خوبصور سب اچھے سے ہوں گے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے ویڈیو جو لے کر آئی ہوں وہ یہ میک اپ تو کریئٹ کر آیا ہے میں نے آپ لوگوں کے لئے بہت ہی آسان طریقے سے سمپل سٹیپس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پہ تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور میں نے انسٹاگرام پہ اگر آپ نے فالو نہیں کر رہا تو میں آپ پہ اپنا نام دے دوں گے آپ جا کے مجھے وہاں پہ بھی ضرور فالو کریے گا کیونکہ میں اپنے وہاں پہ اپ ڈیٹس دیتی رہتی ہوں اپنے ڈیلی لائف کے اگر میں کہیں سٹک ہوں تو میں وہاں پہ بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو تو وہاں میں نے پوچھا تھا آپ لوگوں کو کیا دیکھنا ہے میک اپ ٹیٹوریل یا آپ کو ولوگ دیکھنا ہے تو بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ میک اپ ٹیٹوریل تو اس وجہ سے میں نے یہ لوگ کر رہا ہے اور اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے مویشترائزنگ تو یہاں پہ میں کائیا کا مویشترائزر لے رہی ہوں ایس پی ای فیفٹی ہے اس میں اچھے سے اپلائے کروں گی اس کے بعد باریاتی ہے پرائیمر کی انسائٹ کا پرائیمر لے رہی ہوں 3 in 1 پرائیمر ہے اور میٹیفائنگ ہے تو بہت اچھی بات ہے اور آپ کو اچھے سے پلیس کرنا ہے اپنے ٹیزون ایریا پہ کیونکہ وہ ہی میری اویل ہی ہوتی ہے ہاں پہ میں پیکا فاؤنڈیشن لے رہی ہوں in the shade 2.5 اور اس کو ڈاٹ کر کے اپنے پورے فیس پہ اور برش کی مدد سے آج پیکا ڈبل زیرو فور کوئی بھی برینڈ سپونسر نہیں ہے اور یہاں پہ میں اچھے سے اس کو بلینڈ کروں گی اور سارے پروڈکس میں ڈسکرپشن میں بھی لسٹ کر دوں گی تو اگر آپ کو چیک کرنا ہے تو وہاں پہ چیک کر سکتے ہو اور کبھی مت بھولیے گا اور جہاں مجھے لگ رہا ہے کم فاؤنڈیشن ہے تو وہاں پہ میں اپلائے کروں آج فل کفریش نہیں کر رہی ہوں بہت ہی زیادہ لائٹ رکھا ہے میں نے آج فاؤنڈیشن کو تو فاؤنڈیشن اچھے سے بلینڈ ہو چکا ہے اب میں کنسیلر لے رہی ہوں میبلین کا اندر شیڈ میڈیم اور اس کو ہائی لائٹنگ پوائنٹ پہ ہی اپلائے کر رہی ہوں اور آئی لیٹ کو بھی کور کر رہی ہوں جو ڈاک پیچز ہیں اس کو بھی اور ہائی لائٹنگ ایفیکٹ بھی دیتا ہے یہ تو 2 in 1 کام کرتا ہے تو اس کو اسی برش سے بلینڈ کروں گی اور اس سب کو سیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ میں میک کا کمپیک لے رہی ہوں کیونکہ یہ سب سے اچھا کمپیک ہے لانگ لاسٹنگ ہے اور میٹی فائنگ ہے بہت ہی اچھا ہے تو اس کا شیڈ بھی سب میں ڈسکپشن میں ہی ڈال دوں گی اس کو پیٹ کر کے اچھے سے اس کو میں سیٹ کر دوں گی اپنے فاؤنڈیشن کو تو بیس اس آل موسٹ ریڈی اور اب ہم آئی میک اپ میں جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے فٹ می کا لوس پاوڈر لے کے اپنے انڈر آئی پہ میں اس کو لگا لوں گی تاکہ جو بھی شیڈو گرے تو میرا فاؤنڈیشن یہ بیس وہ خراب نہ کرے تو میں سپنج کی مدد سے اس کو زیادہ سا لے کے اپنے آئے انڈر آئے ایریا میں لگاؤں گی اب بہت ہی سمپل آئی میک اپ کر رہی ہوں میں آپ کو بس سٹیپس بتاتی ہوں یہاں پہ میں نے کاجل لیا ہے فیسز کا جیڈ بلاک ہے آج تک میں نے اتنے کاجل یوز کرے لیکن اس جیسا کاجل میں نے نہیں دیکھا میرا وان آف دا فیورٹ کاجل ہے یہ بلیکس کاجل ہے اور اس کو سمپلی آپ کو بس ایک لائن لگانی ہے کاجل کی اور اس کو برش لے کے پینسل برش ہے یہ اس کو میں بلینڈ کروں گی اس کے جو ایجز ہیں اس کو بلینڈ کروں گی آپ دیکھیں کہ بہت ہی سمپل آئی شیڈو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں لیکن جب آپ کر کے کہیں پہ بجاؤ گے سب آپ کو پوچھیں گے کہ آپ نے پرلر سے کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں براؤن شیڈ لے کے اس کے اوپر پلیس کر رہی ہوں کریس کے اوپر کبھی نہیں جانا ہے اور اسی لائن کو میں بلینڈ کر رہی ہوں اچھے سے بلیک کا جو میں نے بلینڈ کیا ہے اس کے اوپر براؤن شیڈ لے کے مرونش براؤن شیڈ ہے اس کو میں بلینڈ کروں گی اچھے سے آگے اور بلینڈ کریں گے میں دوسری حق پہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کاجل سمپلی پلیس کر کے اس کو بلینڈ کرنا ہے کوئی ابھی آئی شیڈو نہیں لیا ہے بلیک کلر کا میں نے آگے لوں گی اور اب میں بلینڈ کر رہی ہوں دوسری آنکھ گے تو گئیس اب بلیک شیڈ لے کے ہوتا کی پیلٹ ہے یہ ہوتا بیوٹی کی پیلٹ ہے یہ اس میں بلیک شیڈ لے کے اور اس کو اب میں بلینڈ کروں گی اپنے بلیک جہاں پہ میں نے لگایا تھا وہاں پہ اوپر بلینڈ جہاں لگایا ہے وہاں نہیں بلینڈ کرو جہاں میں نے کاجل پلیس کیا ہے وہاں پہ بلینڈ کرنا ہے آپ کو دیکھیں کتنا خوبصورت اپنی کریس میں آپ کو یہ لائٹ کلر جو اپنی سکن سے ماچ کرتا ہوا ہے کوئی بھی کلر لے لیجئے بس براؤنڈ ہو ہلکا براؤنڈ ہو اس کو آپ اچھی سے بلینڈ کر دو اب یہاں پہ میں کیا لے رہی ہوں وہی سیم کاجل اپنی آنکھوں پہ لگا رہی ہوں اور زیادہ موٹا نہیں لگا رہی ہوگر آپ چاہتے ہو تو آپ موٹا لگا سکتے ہو لیکن موٹے کاجل کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ میں کاجل لگا رہی ہوں اور اندری کی طرف لگا رہی ہوں زیادہ باہر نہیں لگا رہی ہوں اور اس کو میں وہی براؤنڈ شیٹ سے جو میں نے اوپر بلینڈ کیا تھا اسی کو نیچے بلینڈ کروں گی اگر آپ زیادہ نیچے لانا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی ہے زیادہ میں نیچے نہیں لارہی ہوں بس کاجل کے ایجز کو بلینڈ کر رہی ہوں اور وہ سیم پینسل برش لے رہی ہوں جو میں نے اوپر بلینڈ کر رہا ہے اور یہاں پہ میں کوئی ونگ یا کوئی ایجزاجریٹ نہیں کر رہی ہوں اپنی آئیس کو انڈز بس بلینڈ کر رہی ہوں اور جو میں نے پاوڈر لگایا تھا اس ایکسس ہٹا دے رہی ہوں سارا پاوڈر دیکھیں کتنا اچھا آپ کو بھی دکھ رہا ہوگا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب میں کیا کر رہی ہوں کہ یہ جو مسکارا ہے اس کو لگاؤں گی میں تو یہ میبلین کا ٹیمکٹیشن مسکارا ہے موسٹ آئی میکپ ہو چکا ہے اب میں آئی بروز پہ آ رہی ہوں جب تک آپ اپنے آئی بروز نہیں بناوگے تب آپ کا میکپ انکمپلیٹ ہے یہاں پہ میں کلر باکی پینسل لے کے ہلکے ہلکے سٹروکز دے کے ہی اپنے آئی بروز بنا رہی ہوں میں اس پہ ایک سپریٹ ویڈیو بھی بناوں گی موسٹ آئی بروز ہو چکی ہے اور یہ جو میکپ میں نے کیا ہے اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے آج میں اپنے فیس کو برونز اپ کر رہی ہوں کانٹور شیڈ سے جو شگا کا پیلٹ ہے بہت اچھا پیلٹ ہے اور اس میں جو شیڈز ہیں وہ میرے سکن ٹون کو بہت کمپلیمنٹ کرتے ہیں تو آج برونز ہی کروں گی کوئی کانٹور نہیں کر رہی ہوں فیس کو اور اب میں اپلائے کروں گی بلاشر اپنے چیکس پہ اور نوز پہ جو بچ جائے گا اس کو نوز پہ اپلائے کروں گی جو کی اس میکپ میں بہت اچھا لگے گا اور اب میرا اپنا فیوریٹ ہائی لائٹر لے کے اسی پیلٹ سے اپنے ہائی پوائنٹس پہ اور یوشولی جن ایریاز پہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں وہاں پہ کروں گی میں اور اب میں اپنی وان آف دا موس فیوریٹ لپسٹک اپلائے کروں گی which is wet and wild give me mocha the best shade of nude اس کو میں اپنے لپس پہ اپلائے کروں گی جو کہ پھر سے اس میکپ کو بہت ہی کمپلیمنٹ کرے گی اور یہ سب کو فکس کرنے کے لیے میں میبلین کا فکسر یہاں پہ یوز کر رہی ہوں اپنے میکپ کو لانگ لاسٹنگ بنانے کے لیے so guys یہی تھا میرا میکپ لوگ کیسا لگا مجھے کمپ بکس پہ ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک کر لیجے اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رہا ہے میرے چینل کو تو جلدی سے جا کے سبسکرائب بٹن پرائیس کریے اس کے پاس جو میں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پرائیس کریے گا تاکہ آپ کو ساری لیٹس کپکرائب نہیں سکے اور میں اب آپ کو اپنے نیکس ویڈیو ملوں گی تب تک کے لیے take care by allah af is warm is ضروری ہے